کسی کی نگاہ میں آنے نہ پائے یہ سرعت یہ تیزی نور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار دست قدرت کی کار گزاری دیکھی آپ نے اور فرما رہے ہیں آپ اتنی تیزی سے حرکت کا عمل جاری ہے اب یہ عمل آپ دیکھیں گے یہاں پر جمالیات موت مدازہ فرما یہ جو پہلا دائرہ ٹوٹا یہ ہے موت جو دوسرا دائرہ وجود میں آیا یہ ہے حیات اگر پہلا دائرہ ٹوٹتا نہیں تو دوسرا دائرہ وجود میں نہ آتا اب دائرے کا ٹوٹنا اچھا لگا یا برا توجہ ہے کتنی دلاویز ہے موت کتنی ضروری ہے موت اسی لئے لفظیں مقدر رکھا ہے نہنو قدرنا بینکم الموت ہم نے موت کو تمہاں کی تخمریزی کی ہے تمہارے درمیان اور ہم عاجز نہیں آگئے ہم درماندہ نہیں ہیں ہم خکے ہوئے نہیں ہیں ہم تمہارے امثال تخلیق کر سکتے ہیں اور تمہیں وہ بنا سکتے ہیں جو تم جانتے نہیں ہیں تمہیں اس کا علم نہیں ہے توجہ فرمائے آپ میں سیپ کی مثال یاد رکھی درخت کی مثال یاد رکھیے گا سیلز کا ٹوٹنا بننا یاد رکھیے گا وقت کم ہے گریز کرنا چاہتا ہوں لیکن بحث کو ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں انسان کا گروت انسان کا ایولوشن اس دنیا میں سب سے بڑا انصر کیا ہے انسان کی پہلی غزہ کیا ہوتی ہے دودھ بچہ دودھ کے سہارے سے بڑا ہوتا ہے ہے نا وسیلے بقاؤ ارتقاء بشر دودھ ہے نا دودھ کیا ہے وسیلے بقاؤ وسیلے ارتقاء تغذیہ بشر اب دیکھئے جو حقیقت شناس تھے انہوں نے موت کو کس طرح جوڑا ہے یہ جملہ کسے یاد نہیں ہے علی ابن ابی طالب کا امیر المومنین کے اسم گرامی پر ایسی سلوات نہ یہ جملہ کسے یاد نہیں ہے دشمنوں کے مقابلے میں کہا تھا یہ علی تھے یہ علی تھے جو صرف مکتب میں بیٹھ کے فلسفہ نہیں پڑھاتے تھے یہ علی تھے جو جنگاہ میں فلسفہ پڑھاتے تھے یہ علی تھے جو حرب و ذرب کے درمیان کارزار کے درمیان حکمت فلسفہ دین حصول غرور پڑھاتے تھے یہ علی تھے علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو مجھے موت سے ڈراتے ہو خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا شیرخار بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے یہ ہے موت کی جمالیات یاد رکھی گا یہ علماء موت کی جمالیات جمالیات موت خدا کی قسم یہ تو اپنی قیفیت بیان کی ہے ہمارے اور آپ کے لئے کیا پیغام ہے نحجر بلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے متقین کا وصف بیان کیا ہے مشہور خطبہ ہے اہل علم کے درمیان تو بہت مشہور ہے آپ کے اصحاب خاص میں سے اور عبادت گزار اصحاب میں سے ایک تھے ہمام کان رجلن عابدہ عابد شخص انہوں نے ایک مرتبہ جناب امیر الممنین علیہ السلام سے مرتبہ جناب امیر الممنین علیہ السلام سے کان رجلن عابدہ اگر میرے لئے متقین کے اصحاب بیان کر دیجئے جنہیں جب الاغہ میں عبارت ہے فتخاقل علیہ امام نے امام پہ یہ گرہ گزرا یہ مطالبہ سنگین تھا امام کے لئے کیوں سنگین تھا وہ راز بعد میں کھلے گا یہ شخص عابد ہے خود متقی ہے بڑی حد تک عابد ہے امام کا چاہنے والا ہے امام نے جواب نہیں دینا چاہا مختصر سے جواب دے دیا کہا دیکھو نیکیاں کرو تقوی اختیار کرو اللہ سے در لیکن انہوں نے اسرار کیا زید کی تو امام علیہ السلام نے ایک قویل خطبہ پر ارشاد کرنا اب اس قطبے کے ایک ایک لفظ پر میری تو مشکل یہ ہے اسلوبے گفت ہوئے کہ ایک کلمے پر جب ٹھائر جاؤں گا تو پھر وقت کافی اس پر صرف ہو جائے اس لئے ابتداء کے کلمات چھوڑ رہا ہوں اس میں فرماتے ہیں متقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لولا اجل اللہی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم پرفت عین شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب اللہ حافظ لولا الاجل اللہی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم اگر یہ مدت حیات اللہ نے ان کے لئے مقدر نہ کر دی ہو تو بس یہ سمجھو کہ متقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں ایک لمحے کے لئے بھی ٹھہرے نہیں وہ اشتیاق ہوتا ہے لقائے الہی کا غرب مرے شوق شوق یہ موت کی جمالیات یہ موت کی جمالیات بس وقت ختم ہوگیا اور جو امام کے جملے ہیں اسی خطبے میں اور اس کے علاوہ دوسرے خطبوں میں کہ ایک مستقل موضوع پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے موت کی جمالیات ہمارے ہماری بزم میں آج ماشاءاللہ دو دو اہل علم و اہل فضل تشریف فرمائیں اور بھی حضرات تشریف فرمائیں جنابی مولانا افتخار صاحب تو متنکر صورت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دور بیٹھے ہیں مگر جناب حقیقت اسلامی مسلمی مولانا سلمان نقوی صاحب کو شیف فرمائیں اور حضرت پروفیسر جنابی سید کمال الدین حسین اکبر جعوید الہ آبادی صاحب کو شیف فرمائیں خدا انہیں حیات جعوید عطا فرمائیں خود اہل ممبر ہیں اہل فضل ہیں اور اہل قلم بھی ہیں آپ حضرت ان سے استفادہ کریں گے اس عشر محرم میں انشاء اللہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے جمالیاتِ موت مگر بس آخری الفاظ کر رہا ہوں جمالیاتِ موت قرآن میں جمالیاتِ موت کلماتِ پیغمبر میں جمالیاتِ موت کلماتِ امیر المومنین میں جمالیاتِ موت کلماتِ اہمہِ اطھار میں خصوصاً کلماتِ حسین ابن علی بس یہ مختلف ابواب و خصوص ہیں بس اس زیادہ بیان نہیں کر سکتا حسین علیہ السلام کے کلمات میں جمالیاتِ موت میں نے جمالیات کا لفظ استعمال کیا کس وقت امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے کتنا حسین جملہ دنیا کا سارا جمالیاتی عدب نصار ہو جائے حسین کے اسے ایک جملہ یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے جب آپ مکہ سے نکل رہے ہیں کیا عظیم الشان خطبہ ہے الحمدللہ ما شاء اللہ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ ایک ایک لفظ اس وقت امام کے زبانی مدارک سے نکل اس کے بات فرماتے ہیں خط الموت خط الموت على ولد آدم مَخَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِیدِ الْخَتَاتِ ارے موت بنی آدم کے گلے کا ہار اس طرح بنائی گئی ہے جس طرح ایک نوجوان حسین دوشیزہ کے گلے میں جواحرات کا ہار ڈالا جاتا ہے اللہ جمالیاتِ موت اس سے بہتر کوئی مناقس نہیں کر سکتی ہے جوانوں عزیزوں مؤمنوں کیا موت سے وحشت ہوتی ہے؟ موت وحشت کرنے کی چیز نہیں ہے کیا الفاظ استعمال کی ہیں حسین ابن آرے ہیں؟ جیسے ایک حسین دوشیزہ کے گلے میں جواحرات کا ہار ڈالا جاتا ہے اس طرح موت بنی آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی ہے حسین کا جملہ ہے حسین کا موسیقا